اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوپر ٹرینڈ انڈکیٹر کے بارے میں بیکوز یہ ہمارے پاس ایک ایسا انڈکیٹر ہے جو آپ کو آسانے کے ساتھ بائی اینڈ سیگنل دیتے ہیں کیونکہ نورمل ہی ہماری جتنے بھی بگینر دوست ہوتے ہیں جو کہ کرپٹو کرنسی کو سیکھنا نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتے کہ ہمیں کہا سی بائی اینڈ سیگنل ملیں تو یہ ہمارے پاس ایک بیس انڈکیٹر ہے بیکوز اگر آپ ڈیٹ ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کو میں پرسنلی بھی یوز کرتا ہوں ڈیٹ ریڈنگ کے لیے آپ ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بائی کا سیگنل ہمیں دیا ہے یہاں پہ ہمیں سیل کا سیگنل دیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیچے آئے تو یہاں پہ پھر سے ہمیں بائی کا سیگنل دیا ہے یہاں پہ پھر سے سیل کا سیگنل دیا ہے یعنی ہمارے پاس ایک بہت ہی آسان یوز ہے اس انڈکیٹر کا لیکن ہمارے پاس یہ صرف انڈکیٹر ہے انڈکیٹر کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمیں انڈکیشن دیتا ہے یا ہمیں کنفرمیشن نہیں دیتے ہیں ابھی اس کی کنفرمیشن کے لیے ہم کچھ رول کچھ ٹرمین کنڈیشن رکھیں گے اگر یہ ہمارے پاس ٹرنڈ یہ انڈکیٹر ہے اگر یہ اس ٹرمین کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے ایک آرڈنگی ہم بائی کریں گے یا سل کریں گے تو یہ ایک بہت ہی ایمپورٹیٹ ویڈیو ہے اگر آپ ڈیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ سکالپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے انتہائی ایمپورٹیٹ ویڈیو ساپت ہو سکتی ہیں اگر آپ تو وہ ہمارے کورسز کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں سے ہم کرپٹو کرنسی بیسک ٹوکن اکنومیز فنڈامینٹل انالیسیز آنچین انالیسیز ٹکنیکل انالیسیز اس کے علاوہ ہمارے پاس کرپٹو والٹ این ایکشینجز ہیں فٹفولیو منیجمنٹ کرپٹو ریسرچ این گائیڈ پاپولر انڈکیٹر یہ ساری چیزیں ہم ایک کورس میں آفر کرتے ہیں تقریباً یہ نوم دس کورسز ہیں یہ ہم ایک کورسز میں آفر کرتے ہیں اگر آپ میں ایسے کوئی انٹرسٹیٹ ہے تو وہ سکرین پہ دیئے گئے ورسپ نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو ابھی ہم بات کریں گے کہ ہم نے اس انڈکیٹر کو یوز کیسے کرنا ہے پہلے اگر ہم بات کریں یہاں پہ ہمارے پاس کرپٹو کرنسی مارکت بہت زیادہ ولیٹیل ہے ابھی اس پاس ایک اچھی اپوچنیٹی مل سکتی ہے اچھی اپوچنیٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا جو پروفٹ ہیں ہم اچھی پروفٹ جنریٹ کر سکتے لیکن اس کے لئے آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ کو چارٹ پڑھنا آتا ہوگا آپ کو جو جو سٹیڈیجی ہے اس کو بنانا آتا آنا چاہیے ابھی ہم بات کریں گے یہ ہمارے پاس ہے ٹریڈنگ ویو ڈاٹ کام اپنی یہاں پہ آنا ہے اور ہم ابھی جو سٹیڈیجی کو اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ سکالپنگ کرتے ہیں سکالپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمال اماؤنٹ آپ ڈیفرنس جو آتے ہیں سپوز کریں آپ نے یہاں پہ اس کو بائی کیا اور یہاں پہ آپ اس کو سل کرتے ہیں ایک سمال سی آپ کی پروفٹ ہوتی ہے آپ پارکر سے نکل جاتے ہیں ایک طریقے تو ہمارے پاس یہ ہوا اور دوسرا ہمارے پاس یہ ہے ڈی ٹریڈنگ ڈی ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوبیس گھنٹوں میں ایک ٹریڈ کو اپن کرتے ہیں اور اسی چوبیس گھنٹوں میں اس ٹریڈ کو کلوز کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ایک اچھا ٹریڈی جی ہو سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو زیادہ پروفٹ ہو سکتے ہیں ابھی میں اس انڈیکیٹر کو یوز کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ ٹائم فریم سلک کیا فیفتین مینٹ یہاں پہ رکمین اگر آپ کرتے ہیں تو آف فیفتین مینٹیں ہے ابھی سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر ہے یہ ہمارے پاس اصل میں جو مارکٹ کے مومنٹم ہے اس کو بھی کالکولیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو مارکٹ میں جو مومنٹم جو ولیٹیلٹی آتی ہے اس کو بھی یہ میجر کرتے ہیں سی بیز پہ ہمیں ایک result دیتے ہیں ابھی اگر ہم بات کریں تو اس کے use کرنا انتہائی آسان ہے اس کے use کرنا کیوں آسان ہے دیکھو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس یہ red آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ green یا blue بھی کا ست جیسے اس طرح client بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک buy signal ہے یہ ہمیں یہ indicate کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس buy signal ہے آپ نے اس کو buy کرنا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ buy کیا اس اس وقت اس کے پرائیس تھی تقریباً ایٹی ایٹ ڈالر اور پھر اس کے بعد اس کے پرائیس اوپر کی طرف چلے گئی اور جیسی ہمارے پاس یہ اوپر سی یہ لائن بنتا ہے یہ ریڈ لائن بنتا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو سل کرنے اور یہاں پہ اگر آپ سل کریں گے تو یہ نائٹی سیون ڈالر یعنی وہ ایٹی ایٹ ڈالر تھی نائٹی سیون ڈالر تقریباً آپ کا ٹین ڈالر کا پروفٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم ڈیٹ کو دیکھیں تو پچیس طریق تقریباً وہی چبیس طریق ایک دن کے اندر اندر آپ کو اچھی ہاسی پروفٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم توڑی سی پیچھے جائیں اور اس کو فردر آپ لوگوں کو ریفائے کر دیں آجا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ پھر اسی ہاں پہ ہمیں ایک اچھی ہاسی سیگنل دے رہا تھا ہمارے ہم نے لوگ کے اوپن کیا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سیگنل دیا آپ اس کو بائے کریں یہاں پہ ہم نے اس کو بائے کیا سیون ٹی سکڈ ڈالر پر اور اس کے بعد اس کی؟ آپ یہ دیکھ سکتی اوپر کے طرف چلی گئی جیسے ہی ہمارے پاس یہ یہاں پہ بن گیا یعنی ایک ریڈ لائن یہاں پہ بن گیا تو ہم مارکر سے نکل گئے یہاں پہ ہم نے سلک کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھی پرائیسز نائنٹی سیکس ڈالر یعنی وہاں پہ سیونٹی سیکس یہاں پہ نائنٹی سیکس چند دنوں میں آپ کی بہت زیادہ پروپٹ ہوتے ہیں بکوز ہاں پہ ہم ٹائم فریم زیادہ لے رہے ہیں تو یہ اتنا آسان ہے لیکن آپ صرف اس کے بیس پر ٹریڈ نہیں کریں گے دیکھو اگر ہم اگزامپل لیں میں اس کو فردر کلیریفائی کر دیتا ہوں تاکہ آپ غلط ڈیسیزن نہ لیں دیکھو یہاں پہ ہمیں سیگنل دیا کہ آپ اس کو بائے کرو پڑ دارک یہاں پہ سیگنل دیا کہ آپ اس کو سیل کرو یہاں پہ پیرسے سیگنل دیا کہ آپ بائے کرو یہاں پہ پیرسے آپ کو سیگنل دیا کہ آپ سیل کرو دیکھو ہمارے پاس کرپٹو کرنسی میں دو قسم کے مارکٹ ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ٹرینڈنگ مارکٹ ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس رینجنگ مارکٹ ہوتی ہیں ٹرینڈنگ مارکٹ کا مطلب یہ ہے ابھی میں بتاؤں ٹرینڈنگ مارکٹ کا مطلب یہ ہے اگر مارکٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپ ٹرینڈ ہے یعنی مارکٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے ابھی ٹرینڈ ہمارے پاس دو کسان کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس اپ ٹرینڈ ہے اوپر کی طرف پرائسے جا رہی ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ہے ڈاؤنور ٹرینڈ کہ اس کی پرائسز جو ہائی ایلو بنا کر نیچی کی طرف آ رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤنور ٹرینڈ تو یہ تو ہمارے پاس ٹرینڈنگ مارکٹ ہوا اس کو ہم ٹرینڈنگ گئے دیں اچھا ایک تو ہمارے پاس ٹرینڈنگ مارکٹ ہوا ایک ہمارے پاس ہے رینج مارکٹ آپ نے رینج مارکٹ کو سمجھنا ہے کہ رینج مارکٹ ہمارے پاس کیا ہے ابھی رینج مارکٹ اس طرح کا مومنٹ شوک کرتے ہیں اس کی پرائیسز یہاں پہ چلے گی پھر سے اس کو یہاں سے ریزیسٹنس ملی پھر سے پرائیسز اوپر چلے گی پھر سے نیچے تو ایک سپیسپک رینج میں اس کی پرائیسز ٹریٹ ہو رہی ہیں اور یہاں پہ جو م مارکٹ ہے جتنی بائر اور سیلر ہے وہ کمفیوز ہوتے ہیں کہ ابھی اس کی بریک اوٹ کس طرح ہو جاتی ہے اگر اس طرح بریک اوٹ ہو گئی تو اوپر جائے کی پرائیس اگر نیچے بریک اوٹ ہو گئی تو پھر نیچے کی طرح آئے گی ابھی ہمارے پر جتنے بھی انڈیکیٹر ہے وہ ہم اس کو رینج مارکٹ میں یوز نہیں کرتے بلکہ اس کو ہم صرف ٹرینڈک مارکٹ میں یوز کرتے ہیں ابھی میں اس کو فردر کلیریفائی صرف بلکٹ ہوں کہ اپنے How about سیمارکٹ کرنے ہیں تو ہمارے پر یہ ہوگئی آپ نے اس کو یوز کے سے کرنا ہے میں نے تو ایک طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے یہاں پہ بائی کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے homme اینڈیکیٹر ہے یہاں پہ آپ نے سوپر ٹرینٹ لکھنا ہے یہ ہمارے پاس سوپر ٹرینٹ ہے آپ نے تین بارک لکھ کرنا ہے ہم نے تری سوپر انڈیکیٹر کو لیں گی تاکہ ہماری جو ڈیسیجن ہیں اس میں ہم توڑی سی فرفیکشن لے کے آئے تاکہ ہماری جو ٹرینڈ ویننگ پروبیبیلیٹی ہے ہم اس کو انکریز کر سکیں تو آپ نے اس کی سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پہ انپورٹ پہ آپ نے پہلے یہاں پہ لکھنا ہے ٹین ون آپ نے جو ایٹی آر ہے ایوریج ٹرو رینج آپ نے اس کو ٹین لکھنا ہے فکٹر آپ نے ون لینا ہے ایک ہمارے پاس ہو گئے دوسری کے سیٹنگ پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہاں پہ جو ایٹی آر ہے آپ نے ایلیون لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹو لکھنا ہے فکٹر ہمارے پاس ٹو ہو گئے دو ہمارے پاس ہو گئے اور تیسرا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ٹویل لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹری لکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ تین ہو گئے اور یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی سگنل دے رہے ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس ہے اس کا رول کیا ہے اس کا رول یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر مارکٹ ہمیں یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ ابھی اس کے پرائس اوپر جائے گی تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ تین لائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم کلر کا ہو ابھی ہمارے پاس یہ سیم کلر کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مارکٹ اوپر کی طرف جائے گی یہاں اوپر مارکٹ اوپر کی طرف جائے گی تو آپ نے ان تین لائن کو دیکھ لیا اور اس کے بعد مارکٹ اوپر کی طرف چلی گئی اس پوائنٹ پہ ہماری انٹری بنتی تھی 89 ڈالر اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھے 96 ڈالر جیسے ہی ان تین لائنوں میں سے اگر ایک لائن بھی ہمارے پاس ریٹ ہو جاتا ہے یعنی کلر میچنگ نہیں کرتا پھر ہم سے ٹرین چینج ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک لائن تھا وہ ہمارے پاس ریٹ ہو گیا ہے دوسرا لائن بھی ہمارے پاس ریٹ ہو گیا ہے تو آپ دے مارکٹ سے نکلنا ہے آپ نے سیل کرنا ہے ابھی اگر آپ نے فیوچر ٹریڈنگ کرنی ہے تو فیوچر ٹریڈنگ کیلئے آپ نے اس کو کیسے فالو کرنا ہے فیوچر ٹریڈنگ کیلئے سمپل ہے دیکھو آپ کے لئے کیا ہونا چاہیے کہ یہ تین لائن ہمارے پاس ہے اس کا ریٹ ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے ان میں سے ایسی نہیں ہوئے اگر دو ہمارے پاس ریٹ ہے ایک ہمارے پاس گرین ہے پھر یہ اپلیکیبل نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس تین ہمارے پاس گرین ہے آپ ایک دے سکتے ہیں تین ہمارے پاس یہاں پہ سوری ریٹ ہے تین ہمارے پاس ریٹ ہے تو یہ انڈکیشن دے رہے ہیں کہ ابھی مارکٹ نیچی کے طرف جائے گی تو اس نے ہمیں ایک شوٹ سیلنگ کی ہمیں ایک انڈکیشن دی تو یہ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوا شوٹ سیلنگ کیلئے اور پھر آپ نے اس وقت نہیں نکلنا جب تک ہمارے پاس یہ کلر ہے یہ انمیچ ہو جائے یعنی ایک اور کلر آ جائے جیسے یہاں ہمارے پاس گرین کلر آ گیا دو ہمارے پاس ریٹ ہے ایک ہمارے پاس گرین آ گیا تو اس نے ہمیں یہ انڈکیشن کیا کہ ابھی مارکٹ چینچ ہونے والی ہے آپ نے مارکٹ سے نکلنا ہے یہاں پہ پر پرائیس تھی 96 ڈالر اور یہاں پہ اس کے پرائیس تھی 88 ڈالر یعنی اگر آپ شوٹ سیلنگ کرتے ہیں تو آپ کی اچھی حاصل پروفٹ ہو سکتی ہے اس کو ہم فردر دیکھتے ہیں اور ہم پیچھے آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو آچھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں لائن ہمارے پاس کیا ہو گئے گرین ہو گئے تو گرین کے مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ہم نے اس نے ہمیں بائی سنگنل دیا ہے کہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو بائی کیا 94 پی اور یہاں پہ آپ 99 پی اس کو بیچ سکتے ہیں گوہ سے ہاں پہ جو تین لائن تھے یہ ہمارے پاس ریٹ ہو گئے ان میں سے اگر کوئی ایک لائن بھی ریٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مارکٹ سے نکلنا ہے ہمارے جوٹمنٹ کنڈیشن تھے اس کو فالو نہیں کرنی ہے اگر ہم پھر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس دو لائن ہمارے پاس گرین ہیں ایک لائن ہمارے پاس کیا ہے ریٹ ہے ہم نے یہاں پہ ٹریڈ نہیں کرنی ہے یہاں پہ ہم پھر کو دیکھنا ہے اب یہاں ہم تھوڑی سی اگر نیچے آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ آپ کو ایک بہت اچھی ٹریڈ لگانے میں ہلپ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس ایک پرائیسی نیچی کے طرح آ رہا ہی تھی ایک رینج میں تھی لیکن یہاں پہ جیسے ہی یہ ریڈ کینڈل ریڈ لائن سوری گرین لائن ہمارے پاس بنے تینوں گرین بنے سیم کلر کے ہیں تو یہاں سے آپ اگر آپ انٹریل دیکھیں سیونٹی سیکس ڈالر پہ اور اس کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ جیسے ہی یہاں پہ ریڈ لائن شروع ہو جاتی ہے تو یہاں ہمیں یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ مارکٹ نیچے کی طرف جا سکتی ہے بکوز یہ انڈیکیٹر ہے ہنڈیٹ پرسن آپ کو فرپیکٹ ریزل نہیں دے سکتا لیکن پھر بھی آپ کو کافی حد تک ہیلپ کرتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوا سیونٹی سیکس سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تینوں لائن ہے یہاں پہ ہمارے پاس تینوں لائن کیا ہے تینوں لائن ہمارے پاس گرین میں ہے اگر آپ یہاں پہ انٹری لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایٹی فائل ڈالر اور یہاں پہ اگر آپ سل کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایٹی ڈالر یا یہاں پہ ایٹی نائن ڈالر تو یہ بھی ہمارا اچھا حاصل ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دونے تھا ابھی اگر ہم یہاں پہ ایک کور کوئن کو سیلیٹ کریں سپوز کریں ہمارے پاس سول ہے ابھی ہم سول کو دیکھیں اچھا تو یہ ہمارے پاس سول ہوا ابھی ہم نے یہاں پہ اس کو کیسے اپلائی کرنے ایک سمپل سا کنسی پر یہاں پہ ہمارے پاس تینوں لائن ہے ریٹ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ نیچے جانے والی ہے آپ نے سل کرنا ہے آپ کا پوزیشن کلو کرنا ہے یا شورٹ سیلنگ کرنے فیوچر مارکٹ میں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھی 108 ڈالر اور نیچے ہمارے پاس یہاں تک ہمارے پاس 100 ڈالر یہاں پہ جیسے ہی لائن بنتا ہے تو آپ نے مارکٹ سے نکلنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہو گئے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اچھی حاصل سپورٹ سگنل بن رہا تھا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس تین لائن تے یہ ہمارے پاس گرین ہو گئے ہیں یعنی اس کے بعد یہاں پہ پر پرائسز کیا تھی 102 ڈالر یہاں پہ پرائسز کیا ہے 110 ڈالر یعنی 110 ڈالر 8 ڈالر کی profit ہو سکتی تھی اس کے علاوہ اگر ہم further آئے اچھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کتنی اچھی سگنل بن رہی تھی آپ اس سگنل کو دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس کتنی اچھی سگنل بن رہی تھی آپ نے یہاں پہ اس کو بائی کیا اور سمپل سے آپ نے یہاں اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ جیسے ہی ہمارے پاس یہ لائن شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سل کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پرائسز تھی 96 ڈالر اور یہاں پہ ہمارے پاس تھی 101 ڈالر ایک سمپل سی concept ہے آپ نے اس کو use کرنے تو آپ نے super trend کو کیسے use کرنا ہے یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا لیکن اس کے علاوہ ایک اور strategy ہے bonus کے طور پر وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں آجا تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سپوز کریں یہاں پہ تو ہم نے تری super trend کو use کی ابھی ہم صرف ایک super trend کو یہاں بھی use کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ ایک exponential moving average کو use کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے trade ہیں اس میں ہم loss نہ کر پائے بلکہ ہمارے profit کی chances increase ہو جائے یہاں پہ آپ نے 200 exponential moving average کو لینا ہے یہاں سے آپ اس کی style کو بھی change کر سکتے ہیں اچھا تو یہ ہمارے پاس ہو گئے ابھی ہمارے پاس exponential moving average کیا ہے یہ ہمیں trend represent کرتے ہیں long term trend کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں ابھی indicator ہمیں short term trend کے بارے میں بتاتے ہیں اور ہمارے پاس جو exponential moving average ہیں یہ long term trend کے بارے میں بتاتے ہیں ایک simple سی concept ہے اگر ہمارے پاس یہ exponential moving average ہیں یہ kindle سی اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ market downward trend میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ market downward trend میں ہے مسلسل اس کے prices decrease ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاس اگر یہ ہمارے پاس جو exponential moving average ہیں یہ kindle اس کی اوپر ہے kindle سی یہ نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ market ابھی اوپر کی طرف جانی والی ہے اور یہ ہمارے پاس upward trend میں ہے ابھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جب downward trend ہو تو downward trend میں آپ short کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس upward trend ہو تو وہاں پہ ہم اس کو long کر سکتے ہیں پہلے ہم long کی طرح آئیں گے ابھی آپ نے اس کو کیسی use کرنے ہیں ایک تو ہم نے یہ find out کیا کہ ہمارے پاس جو moving experiential moving average ہیں یہ kindle کے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ market اوپر کی طرف ہے long term ہمارا trend upward trend میں ہے تو آپ نے یہاں پہ super trend ہے اس کو آپ کیسی use کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple سی یہاں پہ long position یا spot میں اگر آپ نے اس کو لینا ہے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ market اوپر جانی والی ہے تو ہمارے پاس پہلے signal یہاں پہ generate ہو گئے تو ہم نے یہاں پہ اس کو purchase کیا یہاں پہ اس کو purchase کیا اور جیسے یہاں پہ rate بنا تو ہم نے یہاں پہ اس کو sell کر دیا ایک ہمارے پاس trade ہو گئے دوسرا trade ہمارے پاس کیا ہے دوسرا trade ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ نے یہاں پہ buy کیا اور یہاں پہ آپ نے purchase کیا لیکن جو ہمارے پاس long term position ہے آپ کو تو یہ indicate کیا ہے کہ آپ یہ market اوپر جانے والی ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے پھر short selling نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے صرف long position لینا ہے ابھی اگر آپ ان دونوں کو use کریں گے suppose کریں گے گر ہم یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس indicator نے تو یہاں پہ بتا دیا کہ یہاں سے آپ short کر سکتے ہیں آپ کو sell کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ future trading کرتے ہیں تو آپ نے یہاں سے short selling نہیں کرنی ہے بلکہ آپ نے wait کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ kindle ہے یہ اس کی نیچے آ جائے تو یہاں سے ہمیں ایک اچھی ہاسی entry مل سکتی ہے جیسے اس کی نیچے آگئی تو ہمارے پاس یہاں سے آپ short کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو buy buy بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ پھر سے اس کو sell کر سکتے ہیں یعنی short کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو پھر سے trade سے exit ہو سکتے ہیں تو اسی طرح آپ یہاں پہ short selling لے کے تو ایک سمپل سا طریقہ ہے اگر آپ اس کو use کریں گے تو آپ آسانی کے ساتھ اچھی profit کما سکتے ہیں جس کو ہم data trading کے لیے بہت زیادہ use کرتے ہیں اس indicator کو لیکن جو timing condition میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آپ نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں خدا حافظ